اسلام علیکم دوستو آج کا ٹوپیک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایشیا کو لے کر کیا ایشیا جو اس دنیا کا سب سے بڑا بریازم ہے اس میں بھی یکرائن جیسی صورتحال جنم لے سکتی ہے اوکاس یہ گروپ چین کے خلاف بنایا گیا ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیسے یہ گروپ ایشیا کو جنگ کا میدان بنانے جا رہا ہے اور چین جو اس دنیا کی سوپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کا خواب چکنا چور کرنے جا رہا ہے کیا ایشیا کا فیوچر صرف تباہی ہے اس ویڈیو میں سب کچھ واضح کرتے ہیں ٹوپیک کو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اوکس یہ ایک اتحاد بنایا ہے امریکہ اسٹریلیا اور یوکے نے اس میں امریکہ اور یوکے اسٹریلیا کو بارہ نیوکلئر سمبرینز دیں گے آپ کو یاد ہوگا اس ڈیل سے فرانس کس قدر نراز ہوا تھا امریکہ اور اسٹریلیا سے کیونکہ اس سے پہلے اسٹریلیا نے فرانس سے یہ ڈیل کی ہوئی تھی کہ اسٹریلیا فرانس سے یہ سمبرینز لے گا لیکن اوکس کے بننے کے بعد فرانس سے یہ ڈیل ختم کر کے اسٹریلیا نے یوکے اور امریکہ سے یہ ڈیل کر لی اب بارہ نیوکلئر سمبرینز اسٹریلیا کو ملیں گی بات کرتے چلیں کہ اس سے پہلے اسٹریلیا کے پاس کتنی سمبرینز ہیں تو چھے سمبرینز ہیں اسٹریلیا کے پاس اور ایک بھی ابھی نیوکلئر سمبرین نہیں ہیں بارہ مل جائیں گی اوکس ڈیل کے تحت اسٹریلیا کو اب پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے بھی آٹھ سمبرینز چین سے حاصل کرنی ہیں چار پاکستان میں بنیں گی اور چار چین میں لیکن یہ نیوکلئر سمبرینز نہیں ہوں گی پاکستان کے پاس اس وقت کوئی بھی نیوکلر سمبرینز نہیں ہے لیکن پاکستان نے بلیسٹک میزائلز کو فٹ کیا ہے سمبرینز میں اور ایک اپنی ہی نیوکلر سمبرینز تیار کر لی ہے یعنی کہ پاکستان کے پاس سمندر سے نیوکلر ویپن ہٹ کرنے کا آپشن موجود ہے بھارت کی بات کرتے چلیں تو بھارت کے پاس سولہ سمبرینز ہیں جن میں سے ایک نیوکلر سمبرین ہے سو یہ ایک ڈیل تو اکس نے سمبرین کی کر لی اسٹریلیا کے ساتھ اب دوسری ڈیل جو اکس نے کی ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے جس سے ایک بڑی تباہی پھیل سکتی ہے ایشیا میں اس پر چین کے یونائٹڈ نیشن میں انوائی جو ہیں انہوں نے خبردار کر دیا ہے یوکرائن جیسا کرائسیز ایشیا میں بھی جنم لے سکتا ہے اگر اس ڈیل کو روکا نہ گیا اس وقت دوستو دیکھیں اسٹریلیا کو بھی اب امریکہ استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے اسٹریلیا کو کہا جاتا تھا کہ ایک بہت پیس لوینگ کنٹری بن گیا ہے اتنی ملٹری پاور بھی نہیں ہے اسٹریلیا کے پاس لیکن امریکہ نے جب دیکھا کہ بھارت اس طرح امریکہ کے کام نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے تھا بھارت چین سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہا ہے امریکہ نے کارٹ کیوں بنایا اسی لیے کیونکہ امریکہ ایشیا میں چین کو کاؤنٹر کرنا چاہتا تھا اسی لیے کارٹ بنایا بھارت جپان اسٹریلیا کو اس میں شامل کیا لیکن یہ گروپ اس طرح چین کے خلاف پرفارم نہیں کر سکا جس طرح امریکہ نے سوچا تھا اسی لیے امریکہ نے اب اوکوس بنایا ہے بھارت کو اس سے الگ رکھا گیا ہے اور اس گروپ کی مدد سے اب چین کے خلاف اسٹریلیا کو کھڑا کیا جانا ہے اسٹریلیا کو ایک بڑی طاقت بنا کر چین کے خلاف استعمال کرنا ہے امریکہ نے اسی لیے تو جس ملک کے پاس نیوکلئر ویپنز ہی نہیں اس ملک کو امریکہ اور یوکے بارہ نیوکلئر سمبرینز دینے جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو اب سب سے بڑی خبر ہے جو ایشیا میں بھی یوکرائن جیسا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اوکوس ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ہائپر سونک میزائل بنایا جائے اور چین کی برتری یہاں ختم کی جائے یعنی کہ اگر اوکوس ممالک مل کر بناتی ہیں تو یہ ہائپر سونک میزائل اسٹریلیا کو بھی ملے گا امریکہ کے پاس بھی ہوگا اور یوکی کے پاس بھی اور اگر اور ممالک اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیا جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چین ڈی ایف ہائپر سونک میزائل بنا چکا ہے ہائپر سونک میزائل کی رفتار جو ہوتی ہے وہ فائف میک سے ٹین میک تک ہوتی ہے اور جسے دنیا کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم روک نہیں سکتا اوکوس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائپر سونک میزائل مل کر بنایا جائے جس پر چین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرائن جیسا معاملہ اب ایشیا میں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن ایک ہائپر سونک میزائل بنانے سے ایسا کیسے ہوگا آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ایک تو امریکہ چاہتا ہے کہ چین کے مقابلے میں خطے میں ایسی طاقتیں کھڑی کر دی جائیں جن سے چین مقابلہ نہ کر سکے ان میں امریکہ آسٹریلیا اور بھارت کو دیکھتا ہے تاکہ چین سپر پاور کی کرسی تک نہ پہن سکے دوسرا اگر آپ دیکھیں تو یوکرائن میں کیا ہوا ہے یوکرائن کا کرائسس کیوں ہوا ہے صرف اور صرف ویسٹ کی وجہ سے امریکہ اور یورپ نے یوکرائن کو حد تیار فراہم کیے روس کے خلاف اس کے بعد نیٹو اور یورپی یونین میں بھی شامل کرنا چاہتے تھے امریکہ یوکرائن کو جس کے بعد روس کو یہ قبول نہیں تھا اور اس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا اب ایشیا میں بھی ایسے ہی امریکہ کر رہا ہے اور چین کے پاس جو ایک ہائپر سونک کی برتری ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے اور اگر یہاں پر چین کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کی برتری ایشیا میں ختم ہو رہی ہے تو چین پوسیبل ہے کہ تائیوان پر حملہ کر دے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ بھارت کے وہ علاقے جن کو چین اپنا حصہ کہتا ہے ان پر بھی حملہ کر دے تاکہ طاقت کا توازن ایک ہونے سے پہلے پہلے چین اپنے تمام تر مسئلے حل کر لے کیونکہ ہائپر سونک میزائل کو دنیا کا بہترین ڈیفینس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ بھی نہیں روک سکتا اور اگر چین جنگ میں اس کو استعمال کرے تو کوئی بھی ملک چین کے آگے ٹک نہیں پائے گا ابھی حال ہی میں روس نے ہائپر سونک میزائل مارا ہے یوکرائن میں اور اسی میزائل کی وجہ سے یورپ اور امریکہ نے روس پر حملہ نہیں کیا کیونکہ صرف اس میزائل کی وجہ سے روس یورپ کو کھنڈر بنا سکتا تھا روس کو بھی پتا تھا کہ امریکہ اور یورپ کے پاس ابھی ہائپر سونک میزائل نہیں ہے اسی لیے روس نے یوکرائن پر حملہ کیا اور باقیوں کو دھمکی دی اگر حملہ ہوا تو روس خطرناک جواب دے گا اب اگر چین کے ساتھ امریکہ ایسا کرتا ہے تو چین بھی روس جیسا حملہ تائیوان اور بھارت میں کر سکتا ہے جس سے ایشیا میں بڑی تباہی پھیلے گی